کو بتائیں کہ پنجاب میں پروجیکٹ پوشٹوں پر کام کرنے والوں کے لیے بری خبر سامنے آئی ہے محکمہ بحبود آبادی کے ویلفیر سینٹر کا پروجیکٹ بند کرنے کی منظوری مل گئی پروجیکٹ بند ہونے سے تین ہزار سے زائد ملازمین فارغ ہو جائیں گے ایک اہم خبر آپ کو اپڈیش کرتے چلیں تو پنجاب میں پروجیکٹ پوشٹوں پر کام کرنے والوں کے لیے ایک بری صبر محکمہ بحبود عبادی کے ویل فیر سینٹر کا پروژیکٹ بند کرنے کی منصوری مل گئی مسیح تفصیلہ چاندے ہیں علی رامے سے جی علی رامے آگاہ کیجئے گا پروژیکٹ کو ختم کیوں کیا جا رہا ہے جبرکن یہ پروژیکٹ جو ہے وہ ثابت دورے گورنمنٹ میں شروع کیا گیا تھا اور اس کا مقصد سے بھی یہ ہے کہ محکمہ بحبود عبادی کے مختلف جو جس میں بھی پنجاب کے اضلائے ہیں وہاں پر ویل فیس سینٹر جو ہے وہ بنایا جائیں گے تو اس میں تین ہزار سے زائد لوگوں کو پروژیکٹ کی پورٹوں پر جو ہے وہ بندی کیا گیا تھا تو اس کے لیے کچھ گیس ٹیشن پیئر درکار تھے محکمہ بحبود عبادی کو تو اس پر پروگرام کی توصیح کے لیے بقیادہ پی این ڈی بورڈ کی طرف سے اپروول جو ہے وہ بھی مل گی لیکن جو حکومتے وقت ہیں ان کی طرف سے کہا گیا کہ اب حکومتے پنجاب کوئی پروژیکٹ کی مزید ضرورت نہیں ہے تو اس کو دسمبر دوہزار سارہ کے بعد جو ہے وہ بند کر دیا جائے تو اسی پر اب حکومتے پنجاب نے منظوری دی ہے کہ اس پروژیکٹ کو ختم کرنے کی منظوری کے بعد اب جو تین ہزار جو لوگ پردی کیا گیا تھے کونٹیکٹ پروشنوں پر ان کو بھی فارق کر دیا جائے گا علی رامے یہ بھی بتائے گا تین ہزار افراد بے روزکار ہو جائیں گے تو ان کے روزکار کے لیے کوئی متبادل جگہ فراہم کی گئی ناظرین ہیں ان کا تو مطالبہ یہی تھا کہ یہ پروژیکٹ ہے وہ چلتا رہے لیکن حکومتے وقت کے کہے گا کہ ان کا یہ موقع سامنے آئے کہ ان کو اس پروژیکٹ کی ضرورت نہیں لیکن جب اس پروژیکٹ کو شروع کیا گیا تھا تو اس میں جو ترمز آف ریفرنس ہیں اس میں یہ تیپ آیا جاتا ہے کہ یہ پروژیکٹ کب تک چلے گا تو اس کا دو ہزار اٹھارہ تک کندیا دیا گیا تھا کہ دو ہزار اٹھارہ کے بعد اس پروژیکٹ کو فردوج ہے جو آنے والی حکومت ہے وہی منظوری دے گئے لیکن آنے والی جو حکومت ہے انہوں نے انکار کر دیا دوسری کے بعد اب جو ایک پیپ روز کے مطابق کو جو ترمز آف ریفرنس ہے کیے گئے تو اس کے مطابقی یہ قانونی طور پر ہی ان لوگوں کو جو ہے وہ فارق کیا جائے لیکن ان کا مطالبہ یہی تھا ملازمین کا کہ اگر اس پروژیکٹ کو چلتا رہے تو دین ہزار سے زائد جو لوگ اس کے ساتھ کام کریں اس پروژیکٹ کے ساتھ کام کریں ان کا روز داد شہر وہ چلتا رہتا لیکن حکومت ہے وقت نے کہہ گا ان کو یہ معاملہ ہے کہ اسٹیٹی میں یہ چل رہے ہیں کفائشاری کے مہم ہیں تو مزید بھی زیادہ بجٹ جو ہے وہ اس پروژیکٹ کے لیے نہیں لگا سکتے پروژیکٹ ختم ہوگا تو ملازمین کے کونٹریکٹ بھی ختم ہو جائیں گے بہت شکریہ علی رامی پنجاب کی جانب سے ہنرمن افراد کو روزکار پراہم کرنے کے لیے یہ گھر موبائل ایپ مطارف کروا دی گئی موبائل ایپلیکیشن کی ٹریننگ حاصل کرنے کے لیے ڈسٹرک پلیسمنٹ آفیسرز لاہور پہنچے کہاں خبر آپ کو اپڈیٹ کریں کہ حکومت پنجاب کی جانب سے ہنرمن افراد کو روزکار پراہم کرنے کے لیے یہ گھر موبائل ایپلیکیشن مطارف کرا دی گئی مزید تفصیلات جانیں گے آشیر اشپاک سے آشیر بتائیے کہاں موبائل ایپلیکیشن مطارف کروا گئی ہے آج بلکل دیرہ حکومت پنجاب کی جانب سے موبائل ایپلیکیشن یہ گھر مطارف کرا دی گئی ہے اور اس کی ٹریننگ کے لیے بجاتہ سورگیوں پر ڈی پی اوز کو جو ہے دیرہ غازی خان اور جتنا بھی پنجاب کے ڈی پی اوز سے ان کو لاہور طلب کیا گیا ہے لاہور کے اندر بغیادہ طور کے اوپر ان کی جو ٹریننگ ہے وہ کروائی جائے گی اور اس کے بعد جو ٹریننگ حاصل کر کر واپس اپنے ازلاع کے اندر آئیں گے تو بغیادہ طور کے اوپر وہ طلبہ کو اور اسازہ کو جو ہے ٹرین کریں گے اس حوالے سے جو جو ہنرمن افراد ہیں جو جو ہنرمن سٹوڈنٹ ہیں ان کو بغیادہ طور کے اوپر اب کہیں بیروزگار ہونے کی ضرورت نہیں ہوگی اس اپلیکیشن کے ذریعے شہری جو ہنرمن افراد ہیں ان کے برمیان تعلق رہے گا ایک کنیکشن رہے گا ان کا رابطہ رہے گا اس کے ذریعے بغیادہ طور کے اوپر وہ اپنے کسی مسئلے کو بھی بہت آسانی حل کر سکتے ہیں اس کے اندر پلمبرز بھی آ جاتے ہیں اس کے اندر دیگر عملہ جو کام کر سکتے ہیں جو ہنرمن افراد ہیں ان تمام کو شامل کیا گیا ہے یہ اپلیکیشن کے ذریعے تمام جو افراد ہیں جو سہولیات سے محروم رہتے ہیں وہ بغیادہ طور کے اوپر اپلیکیشن کو انسٹال کر کے بغیادہ طور کے اوپر تمام لوگوں کے ساتھ کنیکٹ رہ سکتے ہیں اور ایک اچھا اور میاری کام جہاں کرا سکتے ہیں ایک اچھا اور میاری کام مہیا ہو سکے گا شکریہ آشری شواق آپ کا ملتان میں بچوں کی صحت اور علاج کے حوالے سے ایم ایس چیلڈن اسپیٹال ڈاکٹر مظیر الخالق کا اہم اقدام سامنے آیا ہے چیلڈن کامپلیکس اسپیٹال میں اسپیٹال کے اپنے فنڈ سے نیو نیٹل وارڈ کا آغاز کر دیا گیا نیو نیٹل وارڈ میں چالیس بیٹس کا اضافہ کیا گیا مزید تفصیلات جانتے ہیں بلال نیازی سے جی بلال آگا کیجئے گا بچوں کی صحت کے حوالے سے ایم اقدام اٹھائے گیا چیلڈن اسپیٹال میں نیو نیٹل وارڈ کا آغاز کر دیا گیا یہاں پر چالیس بیٹس کا اضافہ کیا گیا اور یہاں پر یہاں بہر قسم کی سہولیات بھی مجیسر کی گئی ہیں اس کا بقاعدہ طور پر اب آغاز کر جائے گیا یہاں پر بچوں کا بلال بھی جاری ہے ایک دن سے لے کر تیس دن تکی بچوں کو یہاں پر لائے جاتا ہے اور ان کا یہاں پر ٹریٹمنٹ کے جاتے ہیں ہمارے ساتھ انجار نیو نیٹالوجی وارڈ ڈاکٹر عبدالرامان مجید ہم ان سے جانتے ہیں کہ مزید کیا اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں اور کتنا بہتر ثابت ہوگا یہاں پر کافی اہم اچھا اقدام اٹھائے گیا ہے کیا سمجھتے ہیں چالیس بیٹس کا اضافہ کیا وہ کمی پوری کر سکے گی جس کی پہلے ضرورتی سب سے پہلے ہم شکر ادا کرتے ہیں ایم ایس چلڈرن ہاسپیٹل ملتان کا جن کی مہنتوں سے یہ چالیس بیٹ کی نرسری بن گئی ہے اس کی وجہ سے جو ہمارا ریفرل ہے وہ بلکل زیرو ہو گیا ہے اور ہم ایکارڈنگ ٹو سٹرنر پروٹوکول بیبیز کو ہم ٹیٹمنٹ دے رہے ہیں اور اس کی وجہ سے بیبی کی جو آؤٹ کم ہے وہ بہت بہتر ہو گئی ہیں یہاں پر ہمارے چلڈرن ہاسپیٹل میں یہ کہنا ہے کہ جو چھوٹے بچے ہیں ننے بچے ہیں ان کی علاج کے حوالے سے کافی یہاں پر بیتنی سولیات کا آغاز کر دی گیا ہے جو ایم ایس شریعہ ہاسپیٹل ہیں ڈاکٹر مزرو رکھ ان کی جانب سن کا آغاز کیا گیا کیونکہ یہ ہاسپیٹل کے فنز یوز ہوئے نہ کہ گورنمنٹ جنسی کسی قسم کی امداد لیکن ہاسپیٹلز ان اپنے سورس سے یہ چیزیں ساری مینج کی تو سباز ان کا یہ کہنا ہے کہ اس سے کافی مدد ملی ہے جو بچوں کا علاج اس کے ساتھ جو جنوبی پنجاب ہر سے جو بچے لائے جا رہے تھے ان کے علاج مواجہ کے لیے ملتان کا موڈل کیٹل مارکٹ کا پروجیکت تہار شروع نہ ہو سکا بارہ سو ملین روٹے کی اس پروجیکت میں سی ایم سی کو روہ مالی سال میں چار سو ملین روپے ملنا تھے حکومت پنجاب نے عراسی خریدنے کے لیے ایک سو روپے ملین میں صرف تیسس ملین جاری کیے مزید تفصیلات جانیں گے بیورو چیک ملتان رضا ملک سے جی رضا ملک آگاہ کیجئے گا جی بلکل جنوبی پنجاب میں ترقیاتی منصوبوں کا جو حال ہوتا ہے یہ اس کی مثالات ہے ایک خوشخبری سنائی گئی بارہ سو ملین روپے سے ملتان میں کیٹل مارکٹ منیجمنٹ کمپنی نے موڈل کیٹل مارکٹ بنانی تھی اور اس حوالے سے اس پروجیکٹ کے لیے بنیازی طور پر دو سو بیس ملین روپے کی زمین خریدنے کا فیصلہ کیا گیا تھا اور اس حوالے سے بلی والا کے مقام پر تالیس اکڑ ارازی کے لیے سیکشن فور اور دیگر نوٹفکیشن بھی جاری کیے گیا اور اس کے لیے ایک سو بیس ملین روپے کیٹل مارکٹ منیجمنٹ کمپنی نے فرام کرنے تھے جبکہ سو ملین روپے جاری کی جاری تھی حکومت پنجاب کی طرف سے اور اس سے ارازی کی خریداری ہونی تھی اور اب صورتحال یہ ہے کہ صرف 33 ملین روپے جاری کیے گئے ہیں اس کیٹل مارکٹ منیجمنٹ کمپنی کو کی زمین کی خریداری کے حوالے سے اور جبکہ جو روامال اس حال میں جو بجٹ مختص کیا گیا تھا وہ 400 ملین روپے رکھا گیا تھا کہ 400 ملین روپے ملیں گے تاکہ اس نے دو فیز ون ہے اس پر کام شروع کیا جاتا ہے کیونکہ اس مصوبے نے جون 2020 میں مکمل ہونا ہے اور یہ کیٹل مارکٹ میں فعل ہونا تھا جون 2020 میں اور اب صورتحال یہ ہے کہ تاحال اس پنسوبے پر کوئی عملی پیش رفت نہیں ہوئی اس حوال سے کیٹل مارکٹ منیجمنٹ کمپنی کے حکام کا کہنا ہے کہ حکومت پنجاب کو ایک خصوصی مراستہ جو ہے وہ بجوائے جا رہا ہے جس میں ان سے اسطلاق جاری ہے کہ 33 ملین کے بعد 60 ملین روپے جاری کے جائیں تاکہ 120 ملین روپے جو کمپنی کے ایک کاؤنٹ میں موجود ہیں اس کو ملاکٹ 220 ملین روپے سے جو آرازی ہے 33 چکر وہ فوری طور پر خرید جا سکے تاکہ آرازی خریداری مکمل ہونے کے بعد اس منصوبے پر جو کام ہے اس پر عملی طور پر آغاز کیا سکے گا منصوبے پر جو کام ہے عملی طور پر آغاز کیا جائے گا شکریہ رضا ملکہ وزیراعظم پاکستان عمران خان کے حل کا انتخاب کے کارڈینیٹ ہے احمد خان نیازی کے عزاز میں چیرمن یوسی گنڈی کا استقبال کیا گیا احمد خان نیازی کو یوسی گنڈی کو درپیش مسائل سے آگاہ کیا گیا ایک اہام خبر آپ کو اپ ڈیٹ کرتے چلیں تو وزیراعظم پاکستان عمران خان کے حل کا انتخاب کے کارڈینیٹر احمد خان نیازی کے عزاز میں چیرمن یوسی گنڈی نے استقبال کیا احمد خان نیازی کو یوسی گنڈی کو درپیش مسائل سے آگاہ بھی کیا گیا مزید تفصیلہ جانتے ہیں اختر مجاز سے جی اختر آگاہ کیجئے گا مزید اعظم پاکستان عمران خان کے حل پر احمد خان نیازی یوسی دنی کا انہوں نے دورہ کیا ہے وہاں پہ چیئرمنٹ ان کے استقبال کیا اس پر چیئرمنٹ یوسی نے احمد خان نیازی کو اتنے مسائل ہیں ان سے آگاہ کیا اس پر احمد خان نیازی نے چیئرمنٹ کو یقین دہانی کروائی کے بہت جل جو ہے جاکہ مسائل جو ہیں خاتم کر دیا جائیں گے ان کا یہ کہنا تھا کہ میاں والی پی پی این پچانوے جو ہے پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان کا حل کا اور اس کو موڈل حل کا بنائے جائے گا اس میں جتنے بھی مسائل ہیں وہ بہت جلد حل کر دیا جائیں گے تمام مسائل کو بہت جلد حل کر لیا جائے گا بہت شکریہ اختر ہمیں اپڈیٹ کرنے کے لیے یہاں پر مسلم لگنون کی رہنمہ اور سینئر سیاستدان جاوید حاشمی اپنی رہائشگاہ میں پریس کانفرنس کر رہے ہیں ملتان سے آپ یہ مناظر دیکھ رہے ہیں جہاں پر مسلم لگنون کی رہنمہ اور سینئر سیاستدان جاوید حاشمی ملتان میں اپنی رہائشگاہ پر پریس کانفرنس کر رہے ہیں اب یہ بھی حسن اتفاق ہے کہ ایٹم بم سیول گورنمنٹ پھٹو صاحب کے دور میں کنسیڈ کیا گیا کارٹر عبدالقدیر ابھی تک زندہ موجود ہیں پھر میاں نواز شریف نے ایٹمی دماکے کیے اس میں بھی جو ہمارے اس وقت کے عسکری دانما تھے انہوں نے کہا ہم اس کی ذمہ داری نہیں دیتے ایٹمی دماکہ کرنے کی ذمہ داری نہیں دیتے اب اس کے بعد جو آپ دیکھتے ہیں بہت امہ بھی نظیر کے دور میں میزائل سنسٹم شروع ہوا کوریا کے ساتھ وعدے ہوئے اور نواز شریف کے دور میں جو سٹکیں بنائی گئیں روڈ ترکیاتی کلام ان کو ایک طرف دیکھے چلنا بہرحال دونہ کا اگر کوئی موازنہ تو دور کی بات ہے کہاں تیرہ چودہ سال کے حاکم سارے املاع کے اور کہاں چالی سال برہ رہا چودہ پتر سال تو پھر ستر سالہ تقیق میں وہ مل جل کے حکومتیں چلائی گئیں اب یہ تو آج جو پاکستان جن مشکلات کا سامنا کر رہا ہے آئیے مفقہ پاس وہ جا چکے ہیں مہنگائی کا جو فان آ چکا ہے وہ ایک دوسرے پہ ہی دارتے رہتے ہیں جو سیورین حکومتیں ہیں عسکری قیادت کا تو نام بھی نہیں رہے سکتے ابھی تھوڑا سا ایک عسکری قیادت کا نام لیا ہے ایک جج نے شوقت صدیقی نے آپ دیکھیں گے اس کا حشر کیا ہوتا ہے تو میں بھی اسی حشر کا سامنا کرتا رہتا ہوں میں نے آپ کو پچھل دعا بتایا کہ وہاں شوجباد میں چار ہم درخواست گزار تھے تین کی درخواستیں انہوں نے فیصلہ بعد میں کر دیا کہا کہ ابھی یہ کاغذات بھی پورے نہیں ہیں قرض دینا ہے تینوں آدمیوں کی جب ہڑ رہی تھی تو مجھے کسی نے سب میں آکے کہا جی مبارک ہو آپ تو بلا مقابلہ ہو گئے تو میں نے ان سے عز کیا ابھی تھوڑا صبر کریں صرف میں ہی ہوں جو یہاں الیکشن میں نظر نہیں آؤں گا ہوئی ہوا تو یہ ایک بہت دور کی باتیں ہیں جو سمجھینے سمجھانے پر بڑا عرصہ عرصہ دراز لگ جاتا ہے آج یہ جو بارہ اکتوبر ہے یہ صرف ایک سمبالک بات ہے ہم ہور بارہ اکتوبر یہ قوم برداشت نہیں کر سکتی اس لئے ہماری پورا پاکستان جو ہے اس کی معیشت اور مسلم لیگ نون کی رہنما اور سینئر سیاستدان جعوید حاشمی ملتان میں اپنی رہائشگاہ پر پریس کانفرنس کر رہے ہیں سیٹی نیوز نیٹورک کی میڈیا ان پاکستان مہم پر ملتان کے باسی بنات خرید کر اپنے ملک کو پائدہ پہنچائیں گے مزید بتا رہے ہیں جنید انور جبکہ سیٹی نیوز نیٹورک کی میڈ ان پاکستان مہم جو ہے وہ گھر گھر جو ہے وہ اپنی جگہ بنا رہے ہیں ساتھ ساتھ جو ہے پاکستانی عوام جو ہے میڈ in پاکستان مہم کو مزید جو ہے وہ پذیرائی دے رہی ہے اس کا کمہارا ساتھ تلبہ موجود ہے وہ میڈ ان پاکستان مہم کے بارے میں کیا سوچیں جی بتائیے گا سیٹی نیوز نیٹورک نے میڈ ان پاکستان مہم کا آغاز کیا ہے کیا کہتے ہیں آپ پاکستانی پروڈکٹس جو ہے وہ ہمیں خریدنی چاہیے تاکہ ہمارا جو ذرہ مبادلہ ہے وہ پاکستان کے اندر ہی رہے ہم جو ہے باہر سے جو ہے وہ مزید جو اشیاء نہ منگوائے تاکہ پاکستان کی جو مصنوعات ہیں ان کو جو ہے زیادہ سے زیادہ خریدہ جائے جی جی فرسلی تو میں آپ کی چینل کو اس بات کا کریڈٹ دوں گا کہ آپ نے بہت اچھی مہم سٹارٹ کی ہے سیکنڈلی میں پرسنلی بلیف کرتا ہوں کہ ہمارے نیشنلزم کا حصہ یہ چیز ایس پاکستانی نیشنلز یہ ہم پر لائبل ہے کہ ہم نہ صرف اپنے پروڈکٹس کو بلکہ اپنی لینگویج کو اور اور چیزوں کو اپنے کلچر کو ہم زیادہ زیادہ پروموٹ کریں سیکنڈلی اگر ہم خود اپنے پروڈکٹس نہیں خریدیں گے تو ہمارے پروڈکٹس میں آبیسلی فردر امپروومنٹ اور چیزیں نہیں آئیں گی ہمارے بہت سے پروڈکٹس ہیں جو میں نے دیکھے ہیں جو کہ ایکسپورٹ کالیٹی پروڈکٹس ہیں جو کہ باہر بھی جاتے ہیں اور لوگ اس کو یوز کرتے ہیں تو وائی نوٹ ہم نے جو ملکل جو طلبہ ہے ان کا بھی کہنا ہے کہ پاکستانی جو مسنوعات ہیں ان کو خریدنا چاہیے تاکہ پاکستانی مسنوعات کی مانگ میں اضافہ اور پاکستان کے اندر بھی بے شمار ایسی ایشیاں بنتی ہیں جو باہر ایکسپورٹ ہوتی ہیں تو ہمیں چاہیے کہ کم اس کا پاکستانی مسنوعات کی جو خریداری ہے اس میں اضافہ کریں جی ملتان میں نئے پروڈکٹس نیٹ میں کیوں نہ آئے ڈائریکٹر ایکسائز برہم ہو گئے ڈائریکٹر ایکسائز نے تمام اے ای ٹی او اے ای ٹی اوز انسپیکٹر پروپٹی برانچ کو نئے یونٹ کو ٹیکس نیٹ میں لانے کی ہدایات جاری کر دیں مسیح تفصیلہ جانتے ہیں بلال نیازی سے جب بلال آگاہ کیجئے گا جی بالکل پرابطی برانچ میں ایشیو کافی دنوں سے چلے آ رہا تھا کہ جو پرانے یونٹ سے ہیں وہ شامل کی جاتے ہیں کہ نئے ایشیو میں جو پچھلے دو سال میں وہ شامل نہیں کی گئے جس کی بناتا ہے ٹیکس نیٹ کا بھی کام ہو رہا تھا اس حوالے سے ڈریکٹر ایکنائی میں مراستہ لکھا ہے تمام ایٹیوز کو ایٹیوز کو انسپیکٹر پروپٹی برانچ کا ہزار کیا میں نے کھائے کہ اس مہینے کے اینڈ پر آگٹ شروع ہونے والا ہے جب کہ ہمارے تیج یونٹ میں نئے یونٹ شامل نہیں کی گئے ٹیکس ریڈ میں ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ روزانہ کی بنات پر جو یونٹ جو شامل نہیں ہیں ان کو ٹیکس نیٹ میں شامل کر جائے اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ آگٹ میں کسی بھی قسم کی بے دابتی سامنے آئی تو متلکہ انسپیکٹر اور ایٹیوز سے خلاف کاروائی عمل میں لائے جائے گی کاروائی عمل میں لائے جائے گی بہت شکریہ بلال نیاسی اب کتنی پروپٹی واگزار کرائے گئی اور کتنا سامان لیا گیا قبضے میں سب کا ہوگا حصہ بہاورپور میں انتظامیہ کی جانب سے تجاوزات آپریشن کو روزانہ کی بنیاب پر مانیٹر کرنے کے بعد ریپورٹ بنانے کا فیصلہ کر لیا گیا جس کے لیے ٹیم بھی تشکین دے دی گئی ہے مسیح تفصیلہ جانتے ہیں بیورو چیز بہاورپور محسن ان ملک سے جی محسن جو بالکل اب حساب بھی ہوگا کہ کہاں کہاں تجاوزات کے خلاف اپریشن کیا اور کہاں کہاں سے واگزار کتنی زمین کروائی ہے اس حوالے سے نوٹیفکیشن حالیہ جاری کیا گیا ہے ڈی سی آفیس سے جس میں بتایا گیا ہے کہ دیلی کی بنیاد پر روزانہ کی بنیاد پر یہ ریپورٹ تیار ہوگی اور اس ریپورٹ کو تیار کر کے نہ صرف آلہ افسران کو بیجا جائے گا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ پنجاب حکومت کو بھی یہ جو ریپورٹ ہے وہ سال کی جائے گی اس تمام طرح ریپورٹ کو تیار کرنے کے لیے ٹیمیں ایک تشکیل دے دی گئی ہیں ٹیموں کی جو سربراہی ہے وہ ایسی سیٹی کارڈ عامل افتخار کر رہے ہیں اور ان کے ساتھ سسٹم نیٹورک ایڈمنسٹریٹر عظیم زیشان جو ہیں وہ بھی اس ٹیم کا حصہ ہوں گے روزانہ کی بنیاد پر یہ انکروشمنٹ کے حوالے سے پورے دلے میں ہونے والی کاروائیوں کو نوٹ کیا جائے گا ریپورٹ تیار کی جائے گی اور آلہ حکام تک پہنچائی جائے گی جی ریپورٹ تیار کی جائے گی اور آلہ حکام تک پہنچائی جائے گی بہت شکریہ محسن الملک گوھر رحمان ہمارے ساتھ موجود ہیں جی گوھر بتائیے گا آپریشن کے حوالے سے ملتان میں جو آپریشن ہے وہ تیرے روز میں داخل ہو گیا آج سوپر جو آپریشن کا آغاز تھا وہ زلے انتظامی انتظامیہ میئر منسپل کارپریشن کی جاریز سے حرم گیٹ چوک سے کیا گیا جہاں پر تیاروزات کو مکمل خاتبہ کر دیا گیا اور اس کے بعد جو تیاروزات کا جو آپریشن تھا وہ لوہا مارکیٹ میں کیا گیا کیونکہ لوہا مارکیٹ ملتان کی سب سے اہم شہرابی ہے یہاں پر جو ہے تیاروزات کے حوالے سے بارہا شکایت مصول ہوتی تھی اس حوالے سے آج جو تھا لوہا مارکیٹ کو تیاروزات سے مکمل کلیر کر دیا گیا اس کے بعد یہ آپریشن کا دائرہ کار بڑھاتے ہوئے سے بہاری روڈ پر منتقل کیا گیا آپریشن میں بھاری مشین روی استعمال کرتے ہوئے چوکشاہ آباد سے لے کر چونگی نمبر بائیس بائیس نمبر سے لے کر جو ہے بی سی جی چوک تک تیاروزات کا مکمل خاتمہ کر دیا گیا ہے ان تجاروزات کے اپریشن میں زلح انتظامیہ میئر منسول کارپریشن اور خصوصا طور پر ایسسٹنٹ کمیشنر آگا زہیر آباد شرازی جو تھے وہ اس کی نمائنگی کر رہے تھے اس حوالے سے یہاں پر جو اپریشن کرتے ہوئے جو بی سی جوٹا یہاں پر ایک میری جھال کو بھی مصمار کر دیا گیا ہے اور ایک پیٹرول پمتا اس کے بھی دیوارے جو تھی مصمار کر دی گئی ہیں اس کے ساتھ جو تمام نجائز افزاد تھے ان میں خصوصا طور پر جو پختہ جو نجائز افزاد تھے ان کو مصمار کیا گیا ہے تمام کے تمام جو اس حوالے سے پولیس کی بھی بھاری نفری موجود تھی جہا بھی مضامت ہوئی وہاں پر پولیس نے بھی کاروائی کی اور کچھ لوگوں پر حراست میں بھی لیا ہے اس حوالے سے آگا زہیر آباد شرازی سے ہماری بات ہوئی تو ان کا کہنا تھا کہ تیرہ روزہ محیم کے دوران اب تک جو ہے سارے تین سو کنال کے زائد جو زمین ہے اسے واگزار کر رہا ہے جو چکے جس میں سے جس کی مالیت جو بنتی ہے وہ تیرہ عرب روپے سے زائد کی مالیت بنتی ہے ان کا یہ کہنا تھا کہ گرین این کلین پاکستان مہمکت ہے کہ اپریشن جو ہے جاری رہے گا وزیراعظم پاکستان عمران خان نے جو ہدایت کیا کہ روہ ماہ کے دوران تمام ملتان کو کلیر کر رہا جائے گا پہلے مرحلے میں پختہ جو مصمار نجائد درافزات انہیں مصمار کیا جا رہا ہے دوسرے ملے میں ریڈی بان جو ہے جنہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے سڑکوں کو کھلا کروایا جائے گا ان کے خلاف کاروائی عمل میں لائی جائے گی اس حوالے سے تمام ادارے ملکر منسفل کا اپریشن جی بھی یہاں پر افضل احمد یہاں پر موجود تھے تمام ادارے پولیس کی بھی بھاری نفریتی اور بہاری روڈ کو آج کلیر کروا دیا گیا اپریشن تیروے روز میں جاری ہے شکریہ گوھر رحمان آپ کا حاول نگر کا روح کریں تو آپ کو بتائیں کہ زلائی انتظامیہ نے قبضہ مافیا کے خلاف اپریشن روک دیا ہے زلائی انتظامیہ نے قبضہ مافیا کے سامنے گھٹنے ٹیٹ دی ہے اید گاروڈ، انارکلی بازار، دھابا بازار اور کرمہ چوک پر تجاوزات جوں کی توں ہیں مزید تفصیلہ جانتے ہیں فیصل رانہ سے جری فیصلہ کا کیجے گا بلکل وزیر اللہ پنجاب عثمان بزدار کی ہدایت پر تجاوزات کے خلاف اپریشن تو شروع کیا گیا تھا لیکن کچھ روز جاری رہنے کے بعد آج انتظامیہ نے تجاوزات کے خلاف اپریشن روک دیا ہے تقریباً دو روز ہو گئے ہیں یہاں پر اپریشن کسی قسم کا نہیں کیا جارا اور تجاوزات کی صورت میں جو دکاندار حضرات کے انہوں نے تقریباً تدس بارہ بارہ فیٹ جو ہے وہ جگہ تجاوزات کی صورت میں جو ہے نجائز گھیری ہوئی ہے جس سے راہ گیر جو ہے ان کو شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے میں اس وقت موجود ہوں کلمہ چوک پر یہاں پر جو ہے میرا ٹیمریمنٹ دکھا سکے یہاں پر جو ہے ریڈی بانوں کی جو ہے وہ ایک سمندر دکھائی دے رہا ہے جس سے جو شہریوں کو شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے میرے ساتھ جو ہے کچھ شہری موجود ہے ان سے مزید ہم جانتے ہیں کہ یہ یہاں پر جو تجاوزات کی صورت میں جو جگہ گھیری ہوئی ہے اس پہ آپ کیا کہیں گے اور آپ کیا مطالبہ کر رہے ہیں میں کلمہ چوک کا رہشی ہوں اور اس وقت میں صبح صبح جب اٹھتا ہوں تو یہاں پہ گدہ ریڈیوں کا امبار لگا ہوتا ہے اور اس کے بعد مرسکر فیکر اچھا آجاتے ہیں اور ساتھ آٹھ پچے بچوں کو ٹیم ہوتا ہے کالج جانے کا ٹیم ہوتا ہے ان کو رفتہ نہیں ملتا اس کے بعد آپ دیکھ لیں خانوبر روڈ دیکھ لیں پورا خانوبر روڈ دیکھ لیں ریڈیوں کا امبار لگا ہوا ہے اور کوئی بندہ پیدل چل نہیں سکتا اسی طرح آپ انارکلی ببار دیکھ لیں وہ ہمارے ان کے شہر کی شناخت ہے یہ دھاما ببار دیکھ لیں ہمارے شہر کی شناخت ہے کلمہ چوک ہمارے شہر کا ایک نام ہے جس کی وجہ سے ہمارے بچے بچیاں فکول میں جاتے ہیں کالجوں میں جاتے ہیں ان کو بہت مشکلات کا فرمنا کرنا پڑتا ہے بچوں کو مشکلات باق کو بہاول پر لیے چلتے ہیں جہاں پر ینگ ڈاکٹرز اسوسییشن بہاول پر اور پی ایم اے بہاول پر کی رہنماز سیول اسبتال بہاول پر میں ٹریس کانفرنس کر رہے ہیں ینگ ڈاکٹرز جو نیو کنسلٹنٹ ہیں جنہیں اب ایف سی پی ایس پاس ہو رہے ہیں یا جو ایز ای پیری فری میں ایس ایم او کام کر رہے ہیں تو آپ ان کو پروموٹ کریں سیٹیں کریئٹ کریں ویکنسیز کریئٹ کریں یہ نہ کریں کہ جہاں پر آلڈی کوئی بندہ کام کر رہے ہیں اس کو واضح تنسر کریں تو اوورال اگر ہم یہاں کے بات کریں صاحب آپ سے بھی کہ یہاں کی آپ پر فارمز کو کس طرح دیکھ رہے ہیں میں کچھ چیز ایڈ کرنا چاہوں گا کیونکہ ہم نے آج وزٹ کیا ہے یہ سٹیٹ آف دا آرٹ ہسپیٹل ہے جنوبی پنجاب کا بہترین ہسپیتال ہے میرے پاس یہ لسٹ موجود ہے کہ ہزاروں پیشنٹس ڈیلی چیک ہو رہے ہیں اپریشن ہو رہے ہیں سیٹی سکین ہو رہی ہے اور سب سے جو بڑی بات ہے ایم اے صاحب نے جو قبضہ مافیا سے سترہ ایکل زمین چھوڑوائی ہے بیس دکانیں چھوڑوائی ہیں اور ان قبضہ مافیا کے جو کرندے ہیں ایم اے صاحب کو ایم اے صاحب کے خلاف ڈیلی جھوٹی خبریں لگوا رہے ہیں ان کو کالیں کر رہے ہیں دھمکیاں دیرے ہیں ہم اس چیز کی شدید مضمت کرتے ہیں ڈکر مونی صاحب واضح کریں کہ وہ کون سے کرندے ہیں کیا کسی سیاتی کاماتی میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتا یہاں پہ میں ان کو ورن کرنا چاہتا ہوں کہ وہ باز آ جائیں میں کمیشنر صاحب سے اور ڈی سی صاحب سے مطالبہ کرتا ہوں کیونکہ ان کے خلاف ایکشن لیا جائے جو جھوٹی خبریں لگا رہے ہیں ایم اے صاحب دن رات کام کر رہے ہیں تاریخ میں پہلی دفعہ کسی نے قبضہ چھڑوا ہے قبضہ مافیا سے سترہ ایکل زمین اور بیس دکان ہیں اور دن رات لگے ہوئے ہیں اس کی ویل فیر کے لیے گریب پیشنس کے گریب مریضوں کی دیکھبال کے لیے ان کو یہ چیز زیب نہیں دیتی وہ غوچے اکندوں پہ اترے ہوئے ہیں ہم شدید مضمت کرتے ہیں دوسری یہ بات کہ یہاں کی فیکلٹی پوری کی جائے یہ میرا مطالبہ ہے سیکٹری ہیلتھ سے وزیر علیہ سے وزیر علیہ صاحب سے عثمان بزدار صاحب سے اور جو ہیلتھ منسٹر ہے ان سے یہ میرا مطالبہ ہے کہ فیکلٹی جلد پوری کی جائے یہ ہسپتال کو ضائع نہ ہونے دیا جائے یہ بہت اچھا ہسپتال ہے کچھ فیکلٹی سرجری اور گائنی اینٹی ہے اس میں فیکلٹی پوری کی جائے اور ڈاکٹروں کو باؤنڈ کیا جائے کہ یہاں پہ سرب کریں اور دوسرا یہاں کی سیکوٹی جو صورتحال ہے ہم نے وزیٹ کیا آج کل ایشو چل رہا ہے پنجاب میں سیکوٹی ایشوز کا وہ بہت اچھی ہے سیول ہسپتال کے ہم مطمئن ہیں ینگ ڈاکٹر اسوسییشن مطمئن ہیں یہاں کے جو سیکوٹی بہاول پور ینگ ڈاکٹر بھٹا مالکان کے وفد کی قیادت چودری شاہد علی نے کی وفد نے ڈیپٹی کمیشنر کو اپنے مسائل اور مطالبات سے آگاہ کیا بھٹا مالکان کے جانب سے زلے میں یک طرفہ اینٹوں کے ریٹ مقرر کرنے پر تشویش کا اظہار بھی کیا گیا مسید تصلا جانتے ہیں قاسم علی شیخ سے جی قاسم جا بلکل بھٹا مالکان کے وفد کی ملاقات جو ہیں ان کے صدر چودری شاہد علی کی قیادت میں ڈیپٹی کمیشنر آفس میں ان سے ملاقات کی ہے اس جی خالی صاحب کو انہوں نے اپنے مسائل اور مطالبات سے آگاہ کیا اس موقع پر انہوں نے بتایا کہ زلہ بہاون نگر میں جو اینٹوں کے ریٹ مقرر کیے گئے وہ یک طرفہ ہے اس میں بھٹا مالکان کو شامل نہیں کیا گیا کیریج اور بھٹا اینٹوں کے جو ریٹ ہے وہ ایک ہی مقرر کر دے گئے دوسرے ازلہ میں جو کہا ہے وہ کیریج اور اینٹوں کے ریٹ جو الگ الگ مقرر ہیں اس لئے زلہ بہاون نگر میں بھی کیریج اور اینٹوں کے ریٹ جو وہ الگ الگ مقرر کیے جائے ہم ازلہ انتظامیہ سے ہر قسم کا تاؤن اتحار کرنے کیا رہے ہیں اور لیکن ہمارے ریٹ جو ہی ہی تو کہ وہ کیریج کے مطابق جو ہے وہ الگ الگ کیے جائے کیونکہ دوسرے ازلہ بہت شکریہ قاسم علی شیخ اپڈیٹ کرنے کے لئے سبز و شادہ پاکستان کی تو رحیم یار خان میں ڈیپٹی کمیشنر جمیل احمد جمیل پودا لگا کر کلین اینڈ گرین پاکستان کا افتتاح کر دیا مزید جانیں گے آسم صدیق سے جی آسم جی ڈیپٹی کمیشنر جمیل احمد جمیل نے ڈیسی آفس میں پودا لگا کر کلین اینڈ گرین پاکستان کا بقاعدہ طور پر افتتاح کر دیا گیا ہے جمیل صاحب آج بقاعدہ طور پر افتتاح ہو گیا کلین اینڈ گرین پاکستان کا تو رحیم یار خان کلین اینڈ گرین رکھنے کے لئے کیا حدف مقرر کیے گئے ہیں یہ افتتاح تو بہت پہلے ہو گیا تھا یہ آج ہم نے پھر ایک نئے عظم کے ساتھ جو ہے وہ اس کو دوبارہ ایک ایکٹیویٹی کو جو ہے اس اپنے شہر سے سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں اب یہ ڈسٹرک کا افتتاح تو نہیں ہے یہ اس شہر کا افتتاح ہے مقصد اس کا یہی ہے جو گورنمنٹ پاکستان کا وین ہے جو گورنمنٹ پنجاب کا ہے کہ ہم نے اپنے پاکستان کو کلین بھی کرنا ہے اور ساتھ ساتھ گرین بھی کرنا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس طرح انٹی انکروچمنٹ کی ایکٹیویٹی چل رہی ہیں اور وہ ایک ایسی ایکٹیویٹی ہے جس میں چیزیں گرائی جا رہی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ بہت ضروری ہے کہ اس طرح کی ایکٹیویٹی بھی جاری ہو جو کنسٹیکٹیو ہو جس میں کوئی چیزیں لگائی جا رہی ہوں تو کوشش یہی ہے کہ انشاءاللہ اپنے ظلے میں جہاں پہ بھی جس جگہ پہ بھی ہمیں وہ سپیس گورنمنٹ کی نظر آئے گی اور جو پرائیویٹ ہمارے جتنی آرگنیزیشنز ہیں لوگ ہیں ان کو آن بورڈ لے کے ہر جگہ پہ درخت عام کیے جائیں اب عوام اور آپ تمام دوست بہتر سمجھتے ہیں کہ درخت ہی ہماری زندگی ہے اس سے ہمارا محول کنٹرول ہوتا ہے اور ایک پہلو اور جو ہم سرف نظر کر جاتے ہیں شاید یہ درخت ایک سو سف انکم بھی ہیں لوگوں کے لئے اگر لگاتے ہیں تو وہ پتہ نہیں چلتا ہے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ اچھی خاصیت سے انکم بھی جنریٹ کر سکتے ہیں ٹارگٹ ہمارا یہی ہے اس کے علاوہ بھی ہم اپنی ڈیولمنٹ سکیمز کے اندر بھی اس چیز کو لے کے آ رہے ہیں ارگنائز طریقے سے ہم پلانٹیشن لے کے آ رہے ہیں وولینٹیئر طریقے سے لوگوں کو کل کر رہے ہیں ہر ڈیپارٹمنٹ کو ہم ایک ٹارگٹ دے رہے ہیں اور اس کو مولیٹر بھی کر رہے ہیں کہ وہ اچیو ہو انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں یہ زلہ یہ صوبہ اور یہ ملک نیٹ ان کلین اور گرین ہوگا انشاءاللہ کلین کیا جائے تو تجاوزہ کے خلاف آپریشن پورے زلے میں چاری اور رہیمیہ خان ایک بہت بڑے رقبے پر واقع ہے اور یہاں کا موسم بھی انتہائی کرم رہتا ہے تو اس کو گرین کرنے کے لیے کتنے پوردے کتنے درخت لگائے جائیں گے اس میں ہم نے جو ہمارا ٹارگٹ تھا وہ تو ہم نے اچیو کر لیا تھا اب اس کو ہم نے پبلک کے لیے اپنے ڈیپارٹمنٹ کے لیے اپنی عوام کے لیے کوئی لیمٹ مقرر نہیں کی جس حد تک عوام اور ہمارے لوگ ہم ان کو موٹیویٹ بھی کر رہے ہیں مختلف جگہوں پر فورمز بھی جا رہے ہیں سیمیناس بھی ہو رہے ہیں ہماری نرسریز جتنا ہمارا ٹارگٹ تھا وہ آلموسٹ اچیو ہو چکا اس سے زیادہ کچھ ڈیپارٹمنٹ نے اس دفعہ جوش و خروش سے پارٹسپیٹ کیا جس میں ایک انوگیشن یہ تھی کہ اس دفعہ پولیس ڈیپارٹمنٹ جتنے پودے لگائے ہیں پہلے اس سے کبھی اس طرح کی کوئی نظیر نہیں ملتی اب بھی ہماری کوشش تو یہی ہے کہ اس شہر کے اندر ہم تقریبا پچاس ہزار جو ہے اس شہر کے اندر پودے لگا پائیں مختلف جگہوں پر ہمارا ضرور پارٹس یہاں پر موجود ہیں رحمیار خان اس ہو جیسے الحمدللہ کافی بہتر رہا ہے لیکن بہت ساری جگہیں ہماری ایسی ہیں جیسے آپ ہماری دو بڑی نیرے یہاں سے گزر رہی ہیں اور آپ کو نظر آتا ہے کہ ان دونوں کے بلکل کناروں کے اوپر کوئی پلانٹیشن نہیں ہے تو اس کی ہم ایک پوری ڈیولمنٹ سکیم سے لے کے آ رہے ہیں اس کو اس طرح سے لے کے جا رہے ہیں ہمارے جہاں پہ گورنمنٹ انفرسٹرکچرز ہیں چاہے وہ کسی آفس کی بیلڈنگ ہے اس کے لانز ہیں اس کی چیزیں ہیں اس کو ہم آرگنائز بیسے کرنے جا رہے ہیں ایک چیز اور اب ہم شروع کرنے لگے ہیں یہاں پہ ٹی ایم اے کے تعاون سے جو ہماری ہاؤزنگ سوسائٹیز ہیں ان کے باہر لوگوں کے جو پرائیوٹ جگہ ہے وہاں پہ اور ان کی جو دیوار ہے ان کے ساتھ جو ہنگنگ ایک پلانٹیشن کے ایک کنسپٹ ہے وہ لے کے آ رہے ہیں لوگوں کو اس میں ورنس بھی دے رہے ہیں اور ان کو ٹیکنیکل جو سپورٹ ہے وہ بھی ہم ان کو پروائیٹ کر رہے ہیں جمیل نے ڈیسیو آفس میں پودا لگا کر نئے عظم کا اظہار کیا ہے کہ رہیم اے خان کو کلین اینڈ گرین رکھا جائے گا کریں گے ملتان کا جہاں پر حکومت بنجاب کی کلین اینڈ گرین مہم جاری ہے سینئر صبائی وزیر نے کلین اینڈ گرین مہم میں سوسائٹیز سیول سوسائٹی کو شامل کرنے کی ہدایات جاری کر دی مسیح تفصیلہ چاندے ہیں بیورو چیف رسا ملک سے جی رسا ملک یہ بالکل حکومت بنجاب کی جو کلین اینڈ گرین مہم ہے وہ جاری ہے اور اس میں اب سوسائٹی کو بھی شامل کرنے کا فیصہ کیا جائے اس والے سے محکمہ لوکل گورنمنٹ کی طرف سے تمہیں سببہ بھر کے ڈیپٹی ڈائریکٹرز لوکل گورنمنٹ کو مراستہ بھیجوایا گیا ہیں ازبان جو کانسلی ہیں جو شہری کانسلی ہیں ان میں چار جو اور سیور سوسائٹی کے چار نمائے افراد کے نام دے ہیں اور اسی کے سے جو شہری وارڈز ہیں وہاں سے دو نمائے افراد کے نام دیے جائیں اور باقاعدہ ان کا فون نمبر اور تمام تفصیلات جائیں اور ان کو صفائی کی اکرین اینڈ گرین کمپین میں جو ہے مانیٹرنگ کا کام سوپا جائے اور اس حوالے سے یہ تمام تر تفصیلات جو ہیں وہ ای میل کے ذریعے فوری طور پر ملتان شہر سے تعلق رکھنے والے ریجسٹرار کو لاہور ہائی کورٹ بہادر علی خان کو تبدیل کیے جانے کا امکان ڈسٹریک انڈ سیشن بہادر علی خان کو جج احتساب عدالت لاہور تائنات کیا جائے گئے کہام خبر آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں تو ملتان شہر سے تعلق رکھنے والے ریجسٹرار لاہور ہائی کورٹ بہادر علی خان کو تبدیل کیے جانے کا امکان ڈسٹرک اینڈ سیشن بہادر علی خان کو جج احتساب عدالت لاہور تائنات کیا جائے گا مزید تفصیل آ جانیں گے سینئر کورٹ ریپورٹر ملک اشرف سے جی ملک اشرف آگاہ کیجئے گا جی بلکل رجسٹرار لاہور ہائی کورت بہادر علی خان کو تبدیل کیا جانے کا امکان ہے اور ذریعہ کہ یہ کہنا ہے کہ ڈسٹرک اینڈ سیشن جج بہادر علی خان کو رجسٹرار لاہور ہائی کورت کے عودے سے تبدیل کر کے انہیں جج احتساب عدالت لاہور تائنات کیا جائے گا اور اس حوالے سے فاقی حکومت نے بھی سیشن جج بہادر علی خان کو جج احتساب عدالت لگانے کی منظوری دے دی ہے اور چیف جسر لاہور ہائی کورت کی حتمی منظوری کے بعد سیشن جج بہادر علی خان کی خدمات فاقی حکومت کے سپرد کر دے جائیں گی اور آئندہ ہفتے تک سیشن جج بہادر علی خان کو لاہور جسار کے عوضے سے تبدیل کر کے جانجے اتصابدالت پر لہور لہکا دیا جائے گا بہت شکریہ ملک اشرف آپ کا ایک جج کی غیر حاضری پر عدالتوں میں عوام کو پریشانی نہ ہو اس کے لیے ڈسٹرک سیشن جج چوہتری محمد تارک جاویت نے متبادل ججز ڈوستر جاری کر دیا ہے بہابل پور صاحب کو خبر دے رہے ہیں آپ کو بتا دے چلیں کہ ایک جج کی غیر حاضری پر عدالتوں میں عوام کو پریشانی کا سامنا نہ ہو اس کے لیے ڈسٹرک سیشن جج چوہتری محمد تارک جاویت نے متبادل ججز ڈوستر جاری کر دیا ہے اس کے حوالے سے مسئل تفصیلہ جانتے ہیں محمود زہیر سے زی محمود آگاہ کیجے گا نیا ججز ڈوستر جاری کر دیا گیا جی بالکل نیا متبادل ججز ڈوستر جاری کر دیا گیا اس میں چونکہ ججز صاحبان کو بھی ذاتی کام بھی ہوتے ہیں یا چانک لیو بھی لینی پاسکتی ہے تو اس صورت میں جو کیسز لگے ہوتے ہیں تو ان کیسز میں عوام کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے آنے پر واپس جاتے ہیں بہت دور دور سے بھی لوگ آتے ہیں تو اس حوالے سے جسٹرک انٹسیشن جج چوہتری محمد تارک جویت صاحب نے یہ ایکشن لیا ہے کہ جو ججز چھٹی پر جائیں ان کی جگہ متبادل ججز ڈوٹی دیا کریں گے تاکہ وہ عوام جو دور دور سے آتی ہے اور اپنے کیسز کے یہ سن کر کے آج ججز صاحب چھٹی پر ہیں واپس چلے جاتے ہیں تو ان کو وہ پریشانی جوتی ہے اس کا سامنا کرنا پڑے اس کے حوالے سے جسٹرک انٹسیشن جج چوہتری محمد تارک جویت صاحب نے نیو جسٹس متبادل روستر جاری کر دیا ہے متبادل روستر جاری کر دیا گیا بہت شکریہ محمود زہی آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ مظفرگڑ کی تلیری نہر پر کچھی بستی کے قریب پر نہ ہونے سے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے مزی جانے کے بیورو چیف طیب صاحب سے جی طیب بتائیے کھا آج بھی کل اس وقت میں مظفرگڑ کی نواہی بستی جو کچھی بستی کے نام سے مشہور ہے بستی جوسر والا کے نام سے بھی مشہور ہے وہاں پر موجود ہوں اور اس وقت تلیری کنال کے اوپر میں کھڑا ہوں اور یہ اس وقت صورتحال آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر ایک پل ہے اور یہ پل کم اور یہاں پر انہوں نے دو پھٹے یہ اہل علاقہ ہیں انہوں نے یہاں پر پھٹے ڈال کے اس پل کو بنایا ہوا ہے جبکہ اس نہر کے اوپر کسی بھی قسم کا یہاں پر کوئی پل نہیں ہے جبکہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انتہائی خطرناک قسم کا یہ پل ہے یہ یہاں پر کام بھی رہا ہے اور یہ انتہائی نازک بھی ہے کسی بھی قسم کے حادثے کا یہ سامنے آہ ہو سکتا ہے یہاں پر اور آئے دن یہاں پر کوئی نہ کوئی افسوسناک واقعہ جو ہے یہاں پر پیش آتا بھی رہتا ہے جبکہ جو بستی کے کچھ لوگ ہیں یہاں پر کچھ ہاتھ تک ٹرینڈ ہو تو گئے ہیں اس پل کے اوپر چلنے کے حوالے سے لیکن ابھی بھی کچھ محصوم بچے ایسے ہیں جو کہ کبھی نہ کبھی اس نہر میں جو ہے ڈوب جاتے ہیں اور نہر میں ڈوبنے کے وجہ سے اپنی جان کی بازی جو ہے وہ ہار جاتے ہیں جس کی وجہ سے آئے روز کوئی نہ کوئی انہونی جو ہے اس بستی کو سننی پڑتی ہے جبکہ اگر ہم بات کرتے ہیں بستی کی تو اس نہر سے اس طرف ہی دو سو سے زائد گھرانے ہیں جبکہ اس نہر سے اس طرف بھی لیفٹ ہینڈ پر بھی دو سو زائد گھرانے ہیں اور تکیبن کل یہ اگر آبادی کی ہم بات کرتے ہیں تو پندرہ سے بیس ہزار کی آبادی ہے لیکن اس پندرہ سے بیس ہزار کی آبادی کو آپس میں جوڑنے کے لیے کسی قسم کا پل نہیں ہے سوائے اس پل سرات کے ایک حساب سے جو مقامی انسامیہ ہے جو مقامی ایم پی ایم ایم ای ہیں لوگوں کو پل سرات کے اوپر چلانے کی تیاریاں جو ہیں یہاں پر کر رہے ہیں اور اس حوالے سے جو اہل علاقہ ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ مجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں یہاں پر آئی روز کوئی انہوں کے واقعہ پیش آتا رہتا ہے کیا مطالبہ کرتے ہیں آپ کہ یہاں پر کیا رولا ہے کیا ایشو ہے یہاں پر سالانیکم یہاں سار جی ہر سال تقریباً بچہ یہاں نہر میں گرتا ہے سکول بھی ہمارے اس طرف ہیں اس طرف ہیں بچے آتے آتے ہیں اکثر یہاں سے گر جاتے ہیں اور یہ تقریب میں کام صاحب اللہ جوڑنا ہے پانچمہ واقعہ ہے میرے اپنا ذات بھتیجہ یہاں گراتا وہ بھی دو دن کے بعد یہاں ملا اس نہر سے ہمارے یہ مطالبہ پورے علاقے کا کہ یہاں پکا پول بنایا جائے کام سکم موٹ سکل اور بچے گزر گزر سکیں باقی ایم پی ایم پی نے جتنے بھی آتے ہیں وعدے تو کر جاتے ہیں لیکن آج تک ہماری بسنے میں کسی قسم کا کام نہیں ہوا ترقیت کام بلکل نہیں ہے ہماری یہ مطالبہ تمام علاقہ کا کہ یہاں ضرور ہر صورت میں پکا پول بنایا جائے یہ بہت کل یہاں پر پکا پول بنایا جائے یہی مطالبہ کیا جا رہا ہے آپ کو دوبارہ میں یہ پول دکھاتا ہوں کہ یہ صورتحال دیکھیں صرف میں ابھی یہاں پر اس پول کے اوپر ہوں اور یہ پول بری طریقے سے کام پر رہا ہے انتہائی ناکست صورتحال ہے یہاں پر اور جو لوگ ہیں وہ صرف یہی مطالبہ کر رہے ہیں کہ یہاں پر خاص طور پر اور کچھ نہ کیا جائے کوئی بڑی بریج یہاں پر نہیں مانگ رہے صرف ایک چھوٹا سا پول جو ہے وہ یہاں پر مانگا جا رہا ہے کہ کم از کم یہ جو لوگ ہیں یہاں پر آسانی سے ایک طرف سے دوسری طرف یہاں سے چلے جائیں اور ان کی موٹس سائیکل جو ہے وہ یہاں سے گزر جائے ہم پورا علاقہ گزر کے آ رہے ہیں یہاں پر اور یہ مظفرگر سے کافی دور ہے یہ علاقہ تمام کا تمام اور یہاں پر نہ ہی کسی قسم کی کوئی پکی سڑک ہے اور نہ ہی کوئی یہاں پر جو نکل حرکت کے جو آسان ذرائع ہیں وہ نہ ہی یہاں پر ہیں تو اس لئے لوگ جو ہیں یہاں پر مطالبہ کر رہے ہیں یہاں کے مقامی انسامیہ سے یہاں پر پولٹیکل لیڈرشپ سے اور یہی مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ یہاں پر آپ کو ملتان لیے چلتے ہیں جہاں پر تین روزہ انٹر لاسال رنگا رنگ سپورٹس میلے کا پہلا روز جاری ہے Os culmin travers کٹ 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 شکی نید کٹ 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 واقان جہا 극ی اور ہته اetten ہوت کٹ کٹ مٹ کٹ کٹ کی کٹ dots کٹ 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 زوو Menge ہے موسیقی 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 ملتان میں تین جو سا انتر لاسال رنگا رنگ سپورٹس میٹ کا پہلا روز جاری ہے سناوہ کا تو سناوہ میں محکمہ پبلک ہیلتھ کی جانب سے لگایا جانے والا فلٹریشن پلانٹ مکمل ہونے کے باوچوت کئی ماں سے فال نہ ہو سکا مزید جانیں گے تاہر شاؤسری سے جی تاہر بتائیے کھا جی بالکل اس وقت میں سناوہ میں موجود ہوں محکمہ پبلک ہیلتھ کی جانب سے یہاں پر وارٹر فلٹریشن پلانٹ کی تعمیر کے کام کا آغاز کیا گیا تھا لیکن دو سے تین مہینے کا عرصہ ہو گیا ہے فلٹریشن پلانٹ کی تعمیر تو مکمل ہو گئی ہے لیکن اس کا افتتاہ نہیں کیا گیا اگر میرا کیمرہ مین یہاں پر دکھا سکے تو اس کی یہاں پر نہ تو فلٹریشن پلانٹ کے ٹوٹیاں لگائی گئی ہیں اس کے ساتھ یہاں پر ان کا جو افتتاہ کا بورڈ لگایا جانا تھا بورڈ بھی نہیں لگایا گیا کیونکہ اس کی سب سے بڑی وجہ جو جو ہے پبلک ہیلت کی جانب سے اس وارٹر فلٹریشن پلانٹ کو میوسیپل کمیٹی کے حوالے کیا جانا تھا لیکن میوسیپل کمیٹی کے حوالے ابھی تک نہیں کیا گیا کیونکہ جب تک میوسیپل کمیٹی کے اگر اس وارٹر فلٹریشن پلانٹ کو حوالے کیا جاتا ہے تو اس کی بقیدہ طور پر جو اس میں خرچ کیا گیا ہے اس کی جو موٹرز ہیں ان کے بقیدہ طور پر جو ساری رسیدے ہیں میوسیپل کمیٹی کے حوالے کرنے پڑیں گی اس کا بقیتہ طور پر پانی چیک کیا جائے گا تب جا کر میوسیپل کمیٹی کے حوالے کیا گیا گیا لیکن جب بات آتی ہے فلٹریشن پلانٹ کو میوسیپل کمیٹی کے حوالے کرنے سے تو محکمہ ہیلتھ کی جانب سے ابھی تک کوئی ہینڈ آور کرنے کا کوئی رسپانس نہیں ملا جس کی وجہ سے فلٹریشن پلانٹ کی تعمیر مکمل ہو گئی یہ دو ماہ سے زیادہ چالر کو پر کیا لگے؟ مہنگائی تو بے قابو ہو گئی روز مراہ کی اشیاء متوسط طفقے کی قوت خرید سے باہر ہوتی جا رہی ہے مسیطہ صلح جانتے ہیں سجات حسین سے جی سجات یہ بالکل ڈالر کی قیمت میں اضافہ ہوتا ہے یہ مہنگائی کا طوفان برپا ہو چکا ہے ہر طرف ہے جو ہوشربہ اضافہ ہو چکا ہے ہر اشیاء خردانوش کی بات کی جائے موبیل ایسر سریز کی بات کی جائے موبیلوں کی بات کی جائے گوڑ کی بات کی جائے سیمیٹ بجری سریا اور سبزی اور دیگہ جو ہیں فل فروٹ کے بارے میں اور یا شیخ خردانوش کے بارے میں اگر بات کی جائے تو تمام طرح شیخ کی قیمتوں میں روز بار روز اضافہ ہوتا جا رہا ہے لوگوں کی قوت خرید جواب دے چکی ہے متوسط طبقے کے افراد بہت پریشان ہیں کیونکہ روز بار روز مہنگائی کی وجہ سے انہیں جو مہنگے دم و شیخ خردانوش دن پڑھتی ہے انہیں بہت پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے ہمارے ساتھ یہاں موجود ہے ایک دکاندار ان سے جانتے ہیں کہ یہ ڈالر کی قیمت میں جو اضافہ ہوا ہے اور جو مہنگائی کی شرح میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے اس کے حوالے سے یہ کہنا چاہتے ہیں جب سے ڈالر یہ تیز ہوا ہے نا مارکیٹ میں بہت بہران ہو رہا ہے مارکیٹ میں کاروبار بہت مندہ ہو جا رہا ہے اس سے علاوہ کہ ہم مہنگا آتا ہے ہم بہت پریشان ہیں میں وزیراعظم سے پیل کرتا ہوں کہ یہ مہنگائی پہ کب اپایا جائے اور ڈالر کی تنگیم جی بلکل یہ ہمارے ساتھ موجود ہے دکاندار ان کا کہنا ہے کہ روز بار روز مہنگائی کے وجہ مزفرگر کا مزفرگر کی بستی پنجے والا کے سرکاری سکول میں پیار کی بجائے مار کر سبق پڑھایا جانے لگا گومیٹ سکول پنجے والا کے پرنسپل نے سبق یاد نہ کر کے آنے والی بچی پر سوچی جماعت کی طالبہ پر تھپڑ مارا اور اس قدر زور سے تھپڑ مارا کہ بچی کا دانت ٹوٹ گیا مزید تفصیلہ جانے کے بیرو چیف طیب صاحب سے جی طیب بتائیے گا پرنسپل کے خلاف کوئی کاروائی کی گئی ہے عجیبت کسیلتی سے ابھی تک جو پرنسپل ہے ملک مرید عباس اس کے خلاف کسی کسیلتی کاروائی وہ نہیں کی گئی اس کی وجہ سے بچی جو ہے وہ ابھی تک جو جانے سے جری ہوئی ہے بچی نے کہا ہے کہ جب وہ کل سبق یاد نہیں کر سکی تو پرنسپل جو تھے اُن کے ہاتھ میں ایک بھاری انگوکھی تھی جو انہاں انگوکھی سمیت تھی اس کو تھپڑ مارا ہے اس کی وجہ سے تھپڑ جو ہے اس کے دانس کے اوپر لگا ہے اور اس کو کافی شدید چھوڑ لگی اس کے بعد اس کا دان جو ہے وہ نکلایا خاص طور پر انہوں نے جڑوں کے ساتھ بھی اسے پوری جسد پر تشدید کا نشانہ کیا تھا تشدید کا نشانہ بنایا ہے جبکہ اس حالے سے پولیس کے پاس گئے ہیں اور پولیس نے ان کو میڈیکل کروانے کے لیے جو ہے ہسپیال دے دیا ہے اور اب وہ میڈیکل کروانے کے بعد مجید کاروائی کی درخواست جو ہے وہ دیں گے لیکن صورتحال یہ ہے کہ سرکاری سکول کے اندر جو بچی کے اوپر جو ہے چوٹی جماعت کی طالبہ ہے آٹھ سال اس کی عمر ہے اسے کوئی تشدید کیا گیا ہے اسے کوئی تشدید کیا گیا ہے اسے کوئی تشدید کیا گیا ہے اس بچی کا جیسے کہنا ہے کہ پرنسپل جو ہیں وہ علاقے میں اور کچھ دوسری بچیاں وہاں پر لیو پاس پڑھنے کے لیے جاتی ہیں ان کو بے منت تشدید کا نشانہ بناتے ہیں لیکن آئی پر دیگر بچی کو بھی تشدید کا نشانہ بناتے ہیں پرنسپل مرید عباس بہت شکریہ تیئب صحف آپ کا بہاولپور پولیس ٹیشن میں تاش کی محفل جمانے والے ٹریفک پولیس احلکاروں کے خلاف ایڈیزن نے لیا گیا ڈی ایس پی ٹریفک پولیس ریاض حسین نے واقعی کی انکوائری کا حکم دے دیا مسیح تحصیلہ چانتے ہیں بیورو شیف بہاولپور محسین اور ملک سے جی محسین بہاولپور کے تحصیل احمد پور شرک کیا کہ یہ ٹریفک پولیس کے مناظریں ہیں جو دو روز پہلے روحی نے نشر کیا تھے اور ان مناظر کے بعد اب ڈی ایس پی ٹریفک بہاولپور ریاض حسین ان ایکشن دکھائی دی ہیں انہوں نے فوری طور پر اس تمام تر صورتحال کو دیکھتے ہوئے انکوائری کا حکم دے دیا ہے اور تمام افراد کے حوالے سے یہ انکوائری ہو گئی کہ آیا یہ جو ویڈیو وائرل ہوئی ہے جو روحی ٹی وی پر چلی ہے اس میں جو متلکہ افسران ہیں اہلکار ہیں وہ داشتی بازی پولیس ٹیشن کے اندر ہی کہہ رہے تھے حضر یہ تمام تر چیزیں سب ثابت ہوتی ہیں تو ان کے خلاف ایکشن لیا جائے گا یہ کہنا ہے ڈی ایس پی ٹریفک ریاض حسین کا اور ان کا کہنا ہے کہ اس طریقے سے نشان دہی کرنے پر وہ شکر گزار ہیں روحی کا اور اس کے اوپر فور پور شفاف طریقے سے انکوائری کی جائے گی نشان دہی کرنے پر روحی کے شکر گزار ہیں بہت شکریہ محسن الملک محسن کی تبدیلی کے ساتھ نسلہ زکام اور خانسے سے نبتنے کے لیے وہاڑی ڈی ایچ پیو سبتال کے ایم ایس ڈاکٹر پاروک احمد ہیں بلکل تیار ڈی ایچ پیو سبتال میں متاثرہ مریضوں کے لیے آئیسولیشن وات قائم کر دیا گیا مزید جانیں گے حافظ محمد صالح سے جی صالح بتائیے تھا یہ بلکل جیسے ہی موسم کے اندر تبدیلی واقعہ ہو رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ نسلہ زکام کی بھی وہ بھی بیماری اس وقت سامنے آنے شروع ہو گئی ہے اس وقت ہم ڈی ایچ پیو ہستال کے اندر موجود ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں ایم ایس ڈاکٹر فارود احمد ہم ان سے جانتے ہیں کہ یہ نسلہ زکام جیسے ایچ ون این ون جو ایک بیماری ہے انفلوینزا کی بیماری جو ہے وہ کیسے پھیلتی ہے اور اس کے لیے کیا کیا احتیاطی تضابی کو جو ہم استعمال کرتے ہیں جی تینکیو بیری مچ آپ کے توسط سے موقع ملا آپ کو بتانے کا سب سے پہلے یہ کہ ہم نے ایچ ون این ون کا کانٹر بنا لی ہے تو وہاں پہ ہماری ویکسینیشن بھی ہو رہی ہے اور وہاں پہ سارے پیرامیٹرز بھی ہیں وہاں بلڈ ٹیس کی سولت بھی ہے وہاں پہ ہماری وائٹلز بھی چیک ہو جاتے ہیں اور وہاں سارے مونیٹرنگ ہوتی ہے اس کے علاوہ ہم نے آئیسولیشن روم بنا لی ہے ایچ ون این ون کے وہ دونوں ہمارے کمرے کام بھی کر رہے ہیں اور ہم ہر وقت تیار ہیں اگر اللہ نہ کرے کوئی ایسا پیشنٹ ایچ ون این ون کا آئے کوئی پوزیٹیو کیس ہے تو اس کو مدیل کر سکتے ہیں اچھے ٹاکسٹر یہ بتائیے گا کہ ایچ ون این ون جو ہے اس سے بچنے کے لیے کیا کیا جو ہے ایسیاتی تضابیر کے اوپر جبانا عمل کیا جاتا ہے جی یہ کومنسی اس کی بچاؤ ہے کوئی اتنا مشکل نہیں ہے کہ کوئی پیشنٹ جس کو نزلہ زکام کھانسی اس کے ملنے سے وائٹ کیا جائے اس کے ہاتھ ملانے سے گریز کیا جائے گلے ملنے سے وائٹ کیا جائے اگر تیشو آپ استعمال کرتے ہیں تو تیشو کو پروپر جگہ پر ڈسپوز آف کیا جائے یہ نہیں کہ تیشو آپ جگہ جگہ پھینکیں ہاتھوں کو بار بار اکومت کے خانوال نوجوان کھلاریوں کے لیے اچھی خبر سامنے آئی ہے حکومت پنجاب کی جانب سے پندرہ اکتوبر سے تمام کھیلوں کے مقابلوں کے لیے ٹرائل شروع ہوں گے مسئی تفصیلہ چانتے ہیں محمد ندیم مغل سے جی ندیم جی بلکل زلہ بھر کے دو جوان کھلاریوں کے لیے اچھی خبر ہے کہ حکومت پنجاب کی جانب سے کھیلوں کے میدان کو آباد کرنے کے لیے ایک مراصلہ جاری کیا گیا جس کے مطابق انڈر سے سکسٹین ٹورنمنٹ مختلف کھیلوں کا آغاز کیا جا رہا ہے اور یہ آغاز پندرہ اکتوبر سے ہوگا مزید پہ جانے کے مصدر موجود ہیں ڈسٹرک سپورٹس آفیسر جی سجی بتائے گا کہ یہ حکومت پنجاب کی جانب سے جو مراصلہ جاری وہ اس کے مطابق کیا شیڈول ہے اور کس ترتیب سے اس کو چلنا ہے ترتیب کچھ ایسے کہ یہ ہمارا اینویل سپورٹس کیلنڈر جاری ہوئے سپورٹس بورٹ پنجاب کی جانب سے تو اس دفعہ انہوں نے بہت ایک جامع پروگرام دیا اس میں تو تقریباً تمام ہی گیمیں اس میں شامل ہیں تو ایج کے حساب سے یہ انڈر سکسٹین چلے گا اور تاسی لیول سے اس کی ٹیمیں بنیں گی پھر ڈسٹرک ڈوین اور اسی طرح پنجاب تک یہ سلسلہ چلے گا اور اس میں بوائز گرلز دونوں شامل ہیں اور یہ پنجاب تک یہ مئی تک یہ سلسلہ نان سٹاپ